اسلام جی آج ہم نیا چپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں سٹیٹسٹیکا میکنکس میں پروبیبیلیٹی تھیوری تو پہلے دیکھیں گے کہ پروبیبیلیٹی کا کیا ہمارے ذہن میں کیا سکیچ ہے کیا مطلب لیا جاتا ہے اس کی چاند امپورٹنٹ ٹرمز کے بارے میں سمجھیں گے ٹھیک ہوگی بات تو پہلے تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ پروبیبیلیٹی کیوں فائدہ مند ہوتی ہے کیوں ہمیں پڑھنی پڑتی ہے تو آپ دیکھیں کہ لائف آپ کے پاس بہت زیادہ انسرٹن ہوتی ہے جب ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت سارے معاملات میں گیس کرنا پڑتا ہے اپنی مجودہ معلوم انفرمیشن کی بنیاد پہ تو آپ کے پاس ایک ایونٹ ہوتا ہے جس کو جو ہمیں لیڈ کرتا ہے اس سے جو آؤٹکمز آتا ہے جس سے ہم نتائج یا گیس کرتے ہیں کہ ایسا تھا تو ایسا ہوا ہوگا تو ایگزیکٹ آؤٹکم کے بارے پہ آنا تو وہ تو یعنی پرڈکٹیبل ہونا وہ آپ کے پاس بہت مشکل ہے ٹھیک ہوگی بات تو اس کا مطلب آپ اس دنیا میں کسی چیز کے بارے میں بھی سرٹن نہیں ہو سکتے تو آپ کے پاس جیسے ایک مثال ہے جیسے ویدر فورکاسٹ میں اگر وہ کہتے ہیں کہ بیس پرسنٹ بارش کا چانس ہے تو اب آپ کے پاس اس کو کوئی یقین تو نہیں کہ بارش ہوگی یا نہیں تو وہ ڈیفینیٹلی یعنی بارش نہیں بھی ہو سکتی اور بارش ہو بھی سکتی ہے تو آپ کے پاس پروبیبیلیٹی اس ڈہا سے بہت فائدہ مند اور ایک بہت سٹرونگ سبجیکٹ ہے جو کہ ہمیں انسرٹنٹی کے بارے میں سمجھاتا ہے اب ذرا پروپلی سمجھتے ہیں کہ پروبیبیلیٹی ہے کیا پروبیبیلیٹی بنیادی طور پہ انیلسز آف گیم آف چانسز ہے کیا مطلب کہ جب آپ انسرٹنٹی کسی بھی ایکسپیرمنٹ میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ یہ پرٹیکلر ایونٹ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا تو وہ جو آپ میر کریں گے چانس اس کے ہونے اور نہ ہونے کا یعنی جو پروبیبیلیٹی ہے کہ ایک ایونٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اس کو ہم کیٹگرائز کر دیتے ہیں زیرو اور ون کے بیچ میں کہ یعنی جب آپ شور ہیں سرٹن ہے کہ یہ معاملہ ہوگا یہ نتیجہ آئے گا تو آپ بولو گے پروبیبیلیٹی ہنڈرڈ پرسنٹ ہے یعنی ون کہہ دیں گے اگر آپ کسی معاملے پر پورا یقین ہے کہ یہ نتیجہ کبھی بھی نہیں آئے گا تو آپ بولو گے کہ اس کی پروبیبیلیٹی زیرو ہے مگر مگر اگر آپ کہتے ہو کہ اس کی پروبیبیلیٹی پچیس پرسنٹ ہے اکر ہونے کی یعنی یہ نتیجہ آنے کے پچیس ویزر چانس ہیں تو اس کا نب پچھتر ویزر چانس نہیں آنے کے ہیں تو آپ اس کو بتا سکتے ہو آرڈ اگینسٹو اکرس تو آپ کو کہ سیمٹی فائف ٹو 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 ٹی فائف کہ سیمٹی فائف آرڈ ہے نہیں ہو سکتا اکرس ٹو 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 کی ریشو آ جائے گی آپ کے پاس اچھا یہ بات تو ایک بیسک سا کنسیپٹ آپ کے پاس ون لائنر آپ کے پاس آ چکا ہے کہ اب آپ بتاؤ گے کہ یہ ایک ایونٹ اکر ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا تو زیرو اور ون کے بیچ میں آپ اسے رہ کے بتانے والے ہو اب مثال کے طور پر جب آپ پیئر اف ڈائس تھو کرو گے تو کوئی نہ کوئی نتیجہ تو آئے گا مگر آپ اس نتیجے کے بارے میں یقین تو نہیں رکھ سکتے آپ انسرٹن رہیں گے ہر دفعہ جو آپ تھرو کریں گے وہ اس کو ٹرائل بولیں گے اس کا مطلب ہر بار جب آپ کوئی ریڈنگ لے رہے ہوں گے کوئی ایکسپیرمنٹ پرفارم کر رہے ہوں گے وہ آپ کا ٹرائل ہوگا اور اس کا جو نتیجہ آئے گا جو آؤٹکم آف ٹرائل ہوگا وہ ایونٹ کلائے گا تو یہ لفظ آگے آنے والے چیپٹر میں بہت استعمال ہونے والا ہے تو ایونٹ کیا ہے آؤٹکم آف ٹرائل یعنی نتیجہ جو کسی ایکسپیرمنٹ کا ہے کسی ایک ریڈنگ کا ہے اسے ہم ایونٹ بولیں گے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو آؤٹکمز آئے ان کی پروبیبلیٹی کا فارمولا کیا ہوگا تو ایونٹ آپ کا ایونٹ کی یعنی پروبیبلیٹی کا فارمولا ہوگا نمبر آف فیوریول آؤٹکمز ڈیوائیڈڈ بائی ٹوٹل نمبر آف آؤٹکمز جو ممکنات ہیں اور جو ٹوٹل ہیں اس کی جو ریشو ہوگی وہ پروبیبلیٹی آف اکرنگ ہوگی ایونٹ کے اب جیسے مثال کے طور پر پہ پہلا ایک ایونٹ ہوتا ہے سیمپل ایونٹ ایونٹ دو طرح کیوں گے سیمپل ایونٹ کمپاؤنڈ ایونٹ تو پہلے سیمپل ایونٹ کو میں سمجھا دیتا ہوں جس میں جسٹ ایک آؤٹکم آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا جیسے آپ کوئن کو فلپ کرتے ہو تو آپ کوئی ایک ہی آؤٹکم ملے گی یا وہ آپ جب لینڈ کرے گا ہیڈ ہوگا یا وہ لینڈ کرے گا ٹیل ہوگا تو اس کا مطلب آپ کے پاس ٹوٹل نمبر آف آؤٹکمز بھی ایک ہے فیوریبل بھی ون ہے تو آپ کے پاس ایونٹ کی جو پروبیبلیٹی ہے وہ ون آگئی ٹھیک ہوگی بات اچھا اب اگر ہم کمپاؤنڈ ایونٹ کی بات کریں تو کمپاؤنڈ ایونٹ میں ایک سے زیادہ آؤٹکم آنے والی ہیں تو اس کا مطلب جو کمپاؤنڈ ایونٹ ہے اوپر والا فیکٹر نمبر آف فیوریبل آؤٹکم وہ زیادہ ہو گئی وہ گریٹر دین ون ہو جائیں گی بات سمجھ گے تو ہم کہہ سکتے ہیں اگر بہت سادہ لفظوں میں کہیں کہ کمپاؤنڈ پروبیبلیٹی وہ دو سیمپل ایونٹس ایٹ لیسٹ کم سے کم دو سیمپل ایونٹس کے ملنے سے بنتی ہے اسے ہم کمپاؤنڈ ایونٹ کہیں گے تو دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جیسے ایک مثال دیکھو اگر میں کہوں کہ کیا پروبیبلیٹی ہوگی جب آپ رول کریں گے فائیو یوزنگ دا سکس سائیڈیڈ ڈائز کو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ کی فیوریبل آؤٹکم ہے وہ تو پانچ ہے یہ ٹھیک ہے جب آپ کے پاس جب آپ اسے ڈائی کرو گے تو ٹوٹل نمبر آف آؤٹکم کتنی ہوں گی سکس تو کیونکہ ڈائی سکس سائیڈیڈ ہے تو آپ کے پاس پروبیبلیٹی آف رولنگ آف فائیو کتنے ہو جائے گی سادہ لفظوں میں پولوں کہ آپ لڑوں کو دانا پھینکتے ہیں اس میں چھے نمبر ہیں چھے سائیڈے ہیں تو پانچ آنے کے چانسز کیا ہوں گے ون بائی سکس یعنی آپ نے ایک دفعہ تھرو کیا تو فائی فار بھی سکتا ہے پانچ چانسز ہیں کہ نہیں بھی آسکتا تو ون آؤٹ آف سکس اس کی پروبیبلیٹی ہو جائے گی اب اسی طریقے سے اگر آپ تاش کی جو ڈیک ہوتا ہے اگر آپ سے کہا جائے کہ کیا پروبیبلیٹی ہوگی کہ آپ اس میں سے ہارٹ ہی ڈیک پاہی نکالو گے تو اب اس کا مطلب جو آپ کے پاس ڈیک ہوگا اس میں تھرٹین آپ کے پاس یعنی ہارٹ کے ہوں گے تو سٹینڈر ڈیک کے اندر ٹوٹل نمبر آف آؤٹ کمز کتنی ہے ففٹی ٹو کیونکہ سٹینڈر ڈیک ففٹی ٹو کارڈز کا ہوتا ہے تو اس کا تھرٹین بائی ففٹی ٹو تو ون بائی فور پروبیبلیٹی آگی نا آپ کے پاس بات سمجھا گی کہ باون کارڈوں میں سے تیرہ کارڈ ہارٹ کے ہیں آپ آنکھیں بند کر کے نکالیں تو بارہ آؤٹ کمز ہو سکتی ففٹی ٹو آؤٹ کمز ہو سکتی ہے مگر آپ ان میں سے کوئی نکالو گے تو تیرہ ایسی ہوں گی جو ہارٹ والی ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تھرٹین بائی ففٹی ٹو ون بائی فور اس کی پروبیبلیٹی ہو جائے گی پولنگ آف ہارٹ کی اچھا یہ بات بھی ہو گئی اب جب ہم کہتے ہیں کہ دو امپورٹنٹ پروسیجر ہوتے ہیں جس سے ہم پروبیبلیٹی کسی ایونٹ کی نکالتے ہیں ایک کلاسیکل سادہ طریقہ ہوتا ہے ایک سٹریٹسٹیکل ہے کلاسیکل کو ہم تھوریٹیکل بھی بولتے ہیں سٹریٹسٹیکل کو امپیریکل بھی بولتے ہیں مختلف کتابوں میں مختلف نام لکے ہوتے ہیں تو میں سادہ سادہ لے کے چلتا ہوں تو آپ کے پاس اس میں کیا ہے پرائیم کیا ہے کہ ایکول پروبیبلیٹی فور ایکول پوسیول آف آؤٹ کمز یہ بنیادی لائن ہے کہ بھئی آپ کے پاس جتنی پوسیبل آؤٹ کمز ہیں ان سب کے مساوی چانسیز ہوں آنے کے اگر میں اس کو ذرا ڈیٹیل میں سمجھاؤں کہ آپ کے پاس یہ ایسا سٹریٹسٹیکل کنسیپٹ ہے جس میں کسی چیز کے پروبیبلیٹی ہونے کے یعنی جو چانسیز ہیں وہ آپ کے پاس کہ ہر سٹریٹسٹیکل ایکسپیرمنٹ میں کیا ہو جناب جو ایلیمنٹ ہو وہ ایکولی لائک ٹو ہیپن ہو کہ آپ کے پاس سب کے ہونے کے ایک جتنے چانسیز ہوں یہ نہ ہو کہ ایک ایونٹ کے ہونے کے زیادہ چانسیز ہو جائیں دوسرے کے کم ہو جائیں سب کے برابر برابر چانسیز آئیں جیسے ابھی تاش کے پتے مالے تھا تیرہ 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 کارڈ اگر آپ کرتے ہو تو آپ کے پاس ایکول پروبیبلیٹی آجائے گی سب کی ٹھیک ہوگی وہ سب کو جب آپ چار مختلف ایونٹس کو دیکھو گے تو اب سٹیٹسٹیکل پروبیبلیٹی کیا ہے کہ آپ کے پاس ریلیٹی فریکوینسی آف ایونٹ ہم اسے بولتے ہیں اگر ہم اس میں اس کی سادھا ڈیفینیشن کریں تو آپ کو ہوگے کہ آپ نے مئیر آف لائکلی ہوت تو نکال نہیں ہے جو ایونٹ اکر کرے گا رینڈم ایکسپیریمنٹ میں بات سمجھا گی اب رینڈم ایکسپیریمنٹ کو سمجھنا پڑے گا تو رینڈم ایکسپیریمنٹ سمجھنے سے پہلے آپ سمجھیں کہ آپ کے ایک ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں ایونٹیکل کنڈیشنز کے اندر ٹھیک ہے آپ نتیجے پہ پہنچتے ہیں جو آپ کے پاس سیم ہوگا اگر یہ سرکمسٹانسیز ایسے ہیں کہ جن کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ویریبلز کو تو آپ کے پاس یعنی آؤٹکم اس کا مطلب جو آپ کی آؤٹکمز کو افیکٹ کر رہے ہیں آپ ان ویریبلز کو کنٹرول کر رہے ہیں اگر ایسا نہ ہو کہ آپ ان ویریبلز کو کنٹرول نہ کر پائیں جو آپ کی آؤٹکمز کو افیکٹ کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ جو ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے یہ رینڈم ایکسپیریمنٹ ہے ٹھیک ہے یعنی آپ دو بچوں کو بٹھا دیتے ہو کہ بھئی آپ کے پاس دو ڈیفرنٹ ایکسپیریمنٹ آپ ان سے کروا رہے ہو ایک جیسی کنڈیشن میں رکھا ہوا ہے مگر وہ رینڈم ہو جائے گا کیونکہ دونوں کا بیہیوئر الگ رگ ہوگا دونوں کا اس کو ٹیک کرنے کا طریقہ الگ ہوگا تو ایسی صورت میں جو پروبیلٹی آئے گی وہ سٹریٹسٹیکل پروبیلٹی آپ شمار کروگے اب بات آ جاتی ہے کہ سٹریٹسٹیکل میکینکس جو میرا سبجیکٹ ہے وہ پروبیلٹی تھیوری کیوں استعمال کرتا ہے اب ہم نے جب گیسیز میں جانا ہے وہاں پر دھیر ساری تعداد ہوتی ہے مالیکیوز کی تو وہ جو دسٹریبیوشن ہے مالیکیولر موشنز کی جو مینی مالیکیوز سسٹم میں ہے یہ ہمیں ایک طریقہ کار بتائے گا ان کی ایوریج سٹیٹس کو جاننے کا ٹھیک ہوگی بات تاکہ ہم اس کی میکروسکوپک پروبیلٹی کو اچھانی سے سمجھا سکیں تو یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ ہم جو اس کا ایک ایوریج فینامنا سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ کونٹ کتنے ڈیر سارے مالیکیولر سب کو تو نہیں سٹیڈی کیا جا سکتا تو پروبیلٹی لگائیں گے تو یہ بیسک اپروچ ہے ہمارے پاس اس چیپٹر کو پڑھنے کی ٹھیک ہوگے تو یہ جناب ہمارا آج کا ٹاپک تھا اگر آپ پروبیلٹی کو بنیادی طور پر سمجھا اس کی دو چیزیں ہم نے دیکھی ہم نے سمپل ایونٹ دیکھا کمپاؤنڈ ایونٹ دیکھا پھر کلاسیکل پروبیلٹی کو سمجھا سٹیٹسٹیکل پروبیلٹی کو سمجھا تو آگے آپ دیکھتے ہیں آج تک کے لیے اتنا ہی بکی انشاءاللہ پھر نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ